باب صلاة المسافر السفر الذي يتغير به الاحکام هو ان يقصد الانسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة صلاة ایام بسیر الابل ومشیر اقدام وَلَا مُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ بِالسَّيْرِ فِي الْمَا باب صلاة المسافر مسافر کی نماز کے بیان میں ہے یہ باب مولانا آپ جانتے ہیں مولانا کہ سفر کے اندر مسافر قصر کرتا ہے پوری نماز نہیں پڑھتا بلکہ چار رکعات کے بجائے کتنے فرض پڑھے گا دو رکعات پڑھتا ہے بھئی اسی طرح آپ نے موضع پر مسا کے باب میں بھی پڑھا تھا کہ مقیم ایک دن رات تک موضع پر مسا کر سکتا ہے اور مسافر تین دن آر تو اب مزید احکام بیان ہوں گے اور تفصیل وضلائیں گے بھئی اس وارے کے میں کب انسان مسافر بنے گا اور کب مسافر نہیں بنے گا بھئی اور کیا کیا احکام ہیں بھئی مسافر کے نماز کے بھئی دیکھئے کہتے ہیں اسفر اللہ دی یتغیرو بھی الاحکام وَأَنْ يَقْصُدَ الْإِنسَانِ جی بھئی یاد رکھو وہ سفر جس کے لئے احکام بدلتے ہیں ایک تو ویسے سفر ہے مالانا ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف بھی جائیں یہ بھی سفر ہے یا سفر نہیں ہے یہ جو جس طرف بھی آپ نکلیں پورا نہیں آپ کہیں میں مسافر بن گیا نہیں بھئی ایسا نہیں ہے شرائط ہیں بھئی اس کے لئے ایک خات مقدار ہے بھئی اس مقدار تک پہنچے آپ کا سفر تو پھر آپ مسافر شمار ہوں گے اور مسافر کا احکام آپ پر لاغو ہوں گے اور اسے کم مقدار سفر ہے آپ کا تو پھر آپ مسافر شمار نہیں بھئی شرائط احکام نہیں بدلیں مسافر تو ہیں لیکن وہ شریع احکام نہیں بدلیں گے بھئی وہی مقیم والے احکام آپ پر لاغو ہوں گے تو یاد رکھنا مالانا آپ کو بتلائیں گے یہ بھئی کہ جب جہاں آپ نے جانا ہے اس جگہ اور آپ کے شہر کے درمیان تین دن کا سفر ہو تو پھر آپ مسافر شمار ہوں گے بھئی کتنا آپ کے شہر اور جہاں کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس کے درمیان کتنے دن کا سفر ہو تین دن کا سفر ہو مالانا اور کون سا سفر کہتے ہیں بھئی پیدل یا اوٹ کی سواری بھئی سمجھ میں آج کل گاڑی کا نہیں بھئی گاڑی کا تو تو پیدل مراد ہے یا اوٹ کی سواری کا سفر بھئی اور پیدل بھی یہ نہیں مراد مالانا کہ تین دن تک مسلسل چلتا رہے بھئی نہیں بھئی قدیم زمانے میں سفر کا یہ طریقہ تھا کہ قافلے سفر کرتے صبح صبح روانہ ہو جاتے قافلے چل پڑتے اور دوپہر کو جا کر بھئی زوال کے وقت تک تقریباً چلتے اور پھر پڑاؤ ڈال دیتے بس بھئی یہ ایک منزل ہو جاتی مالانا ایک منزل اس کے بعد پھر باقی آرام ہوتا تھا وہیں پر پھر اگلے دن پھر صبح صبح روانہ پھر قافلے نکل چل پڑتا اور دوپہر تک زوال تک تقریباً سفر کرتا اور پھر کیا کر دیتا کسی مناسب سی جگہ پر پھر پڑاؤ ڈال دیتا زوال تک تقریباً سفر ہوتا تھا بس سمجھ میں آیا بھئی جے تو یہ سفر مراد ہے بھئی یہ مراد ہے اور یاد رکھنا فقہہ کران فرماتے ہیں یہ اڑتالیس میل بنتے ہیں کتنے میل بنتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا میل دو قسم پر ہے ایک میل شرعی ہے ایک انگریزی میل ہے شرعی میل کتنے انگریزی گز کے برابر ہے میں نے کیا بتلایا تھا دو ہزار گز بھئی شرعی میل کتنے انگریزی گز کونسا انگریزی گز بھئی یہ جو آپ عام دکانوں میں دیکھتے ہیں بھئی ایک میٹر ہے اور ایک گز یہ جو گز ہے میٹر کی بات نہیں میٹر تین انچ زیادہ ہوتا ہے گز سے گز دو ہزار گز ہوں تو کتنا بنتا ہے ایک شرعی میل لیکن یاد رکھنا یہاں یہ جو کہانا اٹھالیس میل یہ شرعی میل مراد نہیں ہے بلکہ یہ انگریزی میل مراد ہے بھئی کیا مراد ہے اور انگریزی میل کتنا ہوتا ہے سترہ سو ساٹھ گز کتنا شرعی میل کتنا تھا دو ہزار گز اور یہ کتنا ہے سترہ سو ساٹھ گز تو کون سا میل چھوٹا ہوا انگریزی میل چھوٹا ہوا بھئی تو انگریزی میل مراد ہے سترہ سو ساٹھ گز والے بھئی اور اچھا تو یہ اٹھالیس انگریزی میل ہوں مالا تو اتنے سب مسافت پر آپ نے جانا ہے مثلا آپ نے لاہور سے جانا ہے ایسی بستی میں کہ لاہور میں اور اس کے بستی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اٹھالیس میل فاصلہ ہے تو اب آپ یہاں سے جب چلیں گے نکلیں گے شہر سے تو اب مسافر بن گئے کیا بن گئے مسافر بن گئے تو یہ اٹھالیس میل ہوا بھئی یہ تو میل ہوئے کلومیٹر بھی بناو ذرا بھئی بھئی کلومیٹر میں نے آپ کو بتلایا تھا کلومیٹر کتنے گز کا ہوتا ہے ایک ہزار تیراسی آشاریہ تین تین میٹروں میں کہو تو پورے ایک ہزار میٹر ہوں تو ایک کلومیٹر بنتا ہے لیکن میٹر کی بات نہیں کر رہا میں کس کی بات کر رہا ہوں گز کی کتنے گز بھئی ہوں گے ایک کلومیٹر میں کیا بتلایا ہے میں نے ایک ہزار تیراسی آشاریہ تین تین بھئی اچھا اب ذرا حساب لگاؤ کلکولیٹر وغیرہ ہے تو جلدی سے حساب لگاؤ بھئی دیکھا فاصلے خود نکالیں گے ہم مانا بھئی ایک میل میں کتنے گز ہیں سترہ سو ساٹھ اور کتنے میل کہے بھئی کتنے میل پر مسافر بنے گا تو سترہ سو ساٹھ کو ذرا اٹھالیس سے ضرب دو یہ گز نکل آئے بھئی اتنے گز فاصلہ ہوگا چوراسی ہزار چار سو ایسی گز کے فاصلے پر آپ نے جانا ہے یعنی دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے تو پھر آپ کیا بن جائیں گے اب ذرا ہم کلومیٹر بھئی آج کلومیٹر چل رہے ہیں یہاں پر تو وہ پتہ ہونے چاہیے تو اس کو تقسیم کریں گے کلومیٹر والی مقدار سے اور کلومیٹر کتنا تھا ایک ہزار تیراتی اشاریہ دین دین ہا بھئی ایک ہزار تیراتی اشاریہ دین دین سے سے تقسیم کرو جلدی جلدی کرو بھئی جلدی صاحب کون ماہر ہے صاحب کا بھئی ستتر اشاریہ ستتر اشاریہ نو آٹھ نو آٹھ نو آٹھ کا مطلب ہے یعنی تقریباً اٹھتری کیونکہ اٹھانوے ہے نا اٹھانوے نینانوے سو اگلا پورا ہونے والا ہے تو گویا اٹھتر کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو یہ کتنا بنے گا وہ اٹھالیس میل سمجھے تو یہ کوئی بیس گز کم بنتے ہیں کتنا اٹھانوے ہے ستتر اشاریہ نو آٹھ ہیں تو یہ تقریباً بیس گز کم اٹھتر کلومیٹر بن گیا پورا پورا بس کیوں سمجھو اٹھتر کلومیٹر فاصلہ جب دو شہروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو اٹھتر کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو پھر آپ کیا بن جائیں گے تو کہتے ہیں بھئی دیکھیں اب کتاب میں اَسَّفَرُ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْأَحْكَامُ وہ سفر جس کے ذریعے بدل جاتے ہیں احکام ہوا وہ یہ ہے کہ اَنْ يَقْصُدَ الْإِنسَانُ مَوْزِعًا کہ انسان ارادہ کرے موزعًا ایسی جگہ کا موزعًا سے پہلے کیا لف لے آؤ ایسا کہ ارادہ کرے انسان ایسی جگہ کا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْصَدِ مَسِیرَةُ سَلَاةَتِ اَيَّامٍ کہ اس کے بیچ اور اس مقصد کے بیچ یعنی اس جگہ کے بیچ بھئی جہاں کا اس نے ارادہ کیا ہے اس کے بیچ بھئی اور اس کے مقصد کے بیچ مَسِیرَةُ سَلَاةَتِ اَيَّامٍ تین دن کی مسافت ہو مالانا کتنی مسافت ہو تین دن کی مسافت ہو کون سے مسافت بھئی کہتے ہیں بِسَیْرِ الْاِبِلِ اونٹوں کے چلنے کے ساتھ وَمَشِیِ الْاَقْدَامِ مشایمشی کے معنی سے چلنا وَمَشِی الْاَقْدَامِ اور قدموں سے چلنے یعنی پیدل چلنا مراد ہے اونٹوں کے چلنے یا پیدل چلنے کے ساتھ کتنا فاصلہ ہو تین دن کی مسافت ہو وَلَا مُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ بِسَیْرِ فِي الْمَا اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے اندر پانی پہ چلنے کا پانی میں چلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے مولانا کشتی کے اندر آپ سفر کرتے ہیں تین دن کا بھئی یہ اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار کیا جائے گا فیدل یا اونٹ کے چلنے کا اور میں نے بتلایا وہ کتنے میل ہے اٹھالیس میل اور کتنے کلومیٹر ہے اٹھتر کعوبت تقریبا میں نے بتلایا صرف بیس گز کا فرق ہے یہ کوئی فرق اتنا نہیں ہے اٹھتر کلومیٹر بھئی اٹھتر کلومیٹر پر اگر ہو تو پھر یہ کیا کرے گا مسافر بن جائے گا مولانا تو لہٰذا آج کل تو مولانا بڑی سہولت ہو گئی آپ لوگوں کے لئے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اٹھتر کلومیٹر تو ایک ہی گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی شریعت کی رخصت اسی طرح برقرار رہے گی اور آپ کیا شمار ہوں گے مسافر جبکہ پندرہ دن چھہرنے کی نیت نہ کی ہو بھئی اور آپ کا وہاں کوئی گھر بغیرہ نہیں ہے بھئی وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ عِندَنَا فِي كُلِّ صَلَاتٍ رُبَاعِيَّةٍ اور مسافر کا فرض بھئی ہمارے نزدیک ہر چار صلاتِ رُبَاعِيَّةِ چار رکعت والی نماز اور مسافر کے فرض ہمارے نزدیک ہر چار رکعت والی نماز میں رکعتانی کتنے ہیں دو رکعت اس کو قصر کہتے ہیں قصر بھئی سمجھ میں آیا ہے وَلَا تَجُودُ لَهُ زِيَادَتُ عَلَيْهِمَا اور جائز نہیں ہے اس کے لئے زیادتی کرنا ان پار بھئی دو ہی پڑھے گا کتنے رکعت پڑھے گا دوہر کے چار فرض نہیں پڑھے گا کتنے پڑھے گا دو فرض پڑھے گا اثر کے چار فرض نہیں پڑھے گا کتنے پڑھے گا دو فرض بھئی عشاء کے چار فرض نہیں پڑھے گا کتنے فرض پڑھے گا دو رکعت فرض پڑھے گا ہاں بتا فجر کی نماز اسی طرح رہے گی سمجھ میں آیا مغرب کی نماز تین رکعت ہے وہ اسی طرح رہے گی ویتر تین رکعت ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں گے باقی سنتوں کے اندر یاد رکھنا بھئی فجر کے سنتیں تو ضروری ہیں بھئی وہ تو پڑھتا رہے بھئی سفر میں باقی سنتیں جو ہیں باقی سنتیں ان کے اندر بھی کچھ چھوٹ ہے بائی لحاظ کہ اگر آپ سفر میں ہیں جلدی میں ہیں اور جلدی میں ہیں تو پھر اس صورت میں سنتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں مالانا یا یہ خطر ہے اگر میں سنتوں میں مشغول ہوا تو ساتھیوں سے رہ جاؤں گا وہ چلے جائیں گے تو پھر سنتیں چھوڑ سکتا ہے بھئی کوئی گناہ نہیں لیکن اگر نہ ساتھیوں کے چھوٹنے کا ڈا رہا ہے نہ جلدی میں ہے بھئی تو پھر سنتیں پڑھنی چاہیے مالانا صورت سمجھ میں آگئی بھئی ہاں فجر کے سنتیں ضرور پڑھے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا اور جائز نہیں ہے اس کے لئے زیادتی کرنا ان پر یعنی ان دو رکعتوں پر زیادتی اس کے لئے جائز نہیں فَإِنْ فَلَّا أَرْبَعًا وَقَدْ قَعْدَا جِي اب صورت بتلا رہے ہیں بھئی ایک آدمی بھئی وہ مسافر ہے لیکن وہ غلطی سے کیا کر لیتا ہے دو کے بجائے چار پڑھ لیتا ہے تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے ہیں بھئی دیکھو اس نے درمیان والا قادر کیا یا نہیں اس پر تو نماز کتنے رکعت فرض تھی دو درمیان والا قادر اس کے لئے کیا تھا فرض تھا تو اگر وہ اس نے کر لیا تو دو فرض ہو گئے اور دو نفل ہو گئے سمجھ میں آیا بھولے سے اس نے چار پڑھے تو دو فرض ہو لیکن اگر درمیان والا قادر ہی نہیں کیا اس نے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی بھئی اس نے نفل ہو جائیں گے کہتے ہیں فین فلا اربان اگر پڑے اس نے چار رکعت وَقَدْ قَعَدَ فِسْثَانِيَةِ مِقْدَارَ تَشَهُدِ اور تحقیق کو بیٹھا تھا دوسری رکعت میں تشہد کی مِقْدَار اَجْزَأَكُ الرَّكْعَتَانِ عَنْ فَرْضِهِ تو کافی ہے اس کے لئے دو رکعتیں اس کے فرض سے یعنی یہ دو فرض ہو جائیں گے وَقَانَتِ الْأُخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَةً اور باقی دو کیا ہوں گے اس کے لئے وہ نفل ہو جائیں گے وَإِلَّمْ يَقْعُدْ فِسْثَانِيَةِ مِقْدَارَ اور اگر وہ دوسری رکعت میں نہ بیٹھا مِقْدَارَ تشہدی کتنی مِقْدَار تشہد کی مِقْدَار فِرْ رَكْعَتَانِ الْأُولَيَنِ کس میں پہلی دو رکعتوں میں اچھا بھئی اس کے اوپر نو نہائے ہے لکھا ہوا بھئی بھئی لمبا سا نون لکھا ہوا ہے یا نہیں یہ معلوم ہے بعض نسخوں میں یہ لفظ آیا ہے ورنہ اس کے بغیر عبارت ترست بنتی ہے وَإِلَّمْ يَقْدْ فِسْثَانِيَةِ پیچھے ذکر آگیا یعنی دوسری رکعت کا جی تو آگے اس کی ضرورت ویسے نہیں بارحال بعض نسخوں میں یہ لفظ بھی آئے ہیں تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَقْدْ فِسْثَانِيَةِ اور اگر وہ نہ بیٹھا دوسری رکعت میں تشہود کی مقدار پھر رکعتین الاولہ یعنی پہلی دو رکعتوں میں باطلت فَلَاتُهُ تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کیونکہ فرض رہ گیا مولانا اس کا وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا فَلَّا رَكَعْتَيْنِ اِذَا فَارَقَ بُيُوتَ الْمِصْرِ اب بطلہ رہے ہیں بھائی آپ سفر پر جانے لگیں آپ نے یہاں سے سو کلومیٹر دور جانا ہے تو اب مسافر بنیں گے یا نہیں بنیں گے تو اب پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے تو قصر کب سے شروع کرنا ہے کہتے ہیں بھائی جب بستی سے جدہ ہو جائیں شہر سے نکل جائیں پھر اب آپ مسافر بن گے اس سے پہلے نہیں گھر سے نکلتے فوراں مسافر نہیں بنیں بلکہ شہر سے سمجھیں اب یہاں لاہور میں ہے آپ چلنے لگے تو لاہور کی حدود سے جیسے نکلیں گے آپ فوراں کیا بن گئے اس کے اندر اندر اگر آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھنا پڑھیں گے جب خات سے نکل جائیں گے پھر کیا پڑھیں گے قصر کریں گے تو کہتے ہیں وَمَنْ خَارَجَ مُصَافِرَنْ اور جو مسافر ہو کر نکلا اصلا رکعتین کتنی رکعتیں پڑھے گا دو رکعتیں پڑھے گا کب اذا فارق بیوت المصری جب وہ جدا ہو جائے بیوت المصری شہر کے گھروں سے فارق کا معنی جدا ہونا بیوت المصری شہر کے گھروں سے جب شہر کے گھروں سے عبادی سے جیسے نکلا اب کیا بن گیا فوراں مصطفی وَلَا يَزَالُ عَلَى حُکْمِ المُصَافِرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَتَ فِي بَلْدَتٍ خَمْسَتْ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا اور وہ ہمیشہ لا يَزَالُ کا معنی ہے ہمیشہ رہنا ہمیشہ وَلَا يَزَالُ عَلَى حُکْمِ المُصَافِرِ اور وہ ہمیشہ مُصَافِر ہی کے حکم میں رہے گا حَتَّى يَنْوِيَ یہاں تک کہ وہ نیت کر لے کس چیز کی نیت کر لے الْإِقَامَتَ فِي بَلْدَتٍ کسی شہر میں رہنے کی نیت کر لے کتنے دن کی بھئی خمسہ تا عشرہ یوما پندرہ پندرہ دن رہنے کی نیت کر لے فَصَاعِدًا یا اس سے زیادہ کی کر لے فَيَلْزَمُهُ الْإِطْمَامُ تو اب اس پر لازم ہو جائے گا پورا کرنا نمازوں کو فَيَلْزَمُهُ الْإِطْمَامُ تو یہ صورت میں اس پر پورا کرنا لازم ہے یعنی نمازیں پوری پڑے گا فَإِنَّوَ الْإِقَامَةَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ لَمْ يُطِمَّا پس اگر نیت کی اقامت کی اس سے کم لَمْ يُطِمَّا تو پھر نماز پوری نہیں کرے گا اس سے کم دن یعنی پندرہ سے کم دن رہنے کی چودہ دن رہنے کی نیت کرتا ہے تو اب نماز پوری نہیں پڑے گا قصر کرے گا وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِئَ اَنْ يُقِيمَ فِيهِ خَمْسَتَعَشَرَ يَوْمَا سورت میں مسئلہ یہ ہے آپ یہاں سے مسئلن کراچی گئے بھئے تو مسافر ہیں آپ آپ نے پندرہ دن سے کم کی نیت کی ہے تو پندرہ دن سے کم کی نیت کی ہے اب جب کراچی پہنچ گئے آپ کا ارادہ ہے میں تین چار دن میں نکلوں گا یہاں سے تین چار دن بار نکلنے کا ارادہ تھا آپ کے کچھ ساتھ کیوں نے روک لیا بھئے دو چار دن پانچ دن اور روک جاؤ پھر چلے جانا آپ پھر چار پانچ دن روک گئے پھر نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے پھر کسی نے روک لیا بھئے دو چار دن خیر جاؤ بھئے اسی طرح کرتے کرتے کہتے ہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں آپ ہمیشہ کیا ہیں کیونکہ آپ نے نیت کی ہے پندرہ دن کی تبھی بھی جس دن نیت کر لیں گے پندرہ دن کی اسی دن مسافرہ ختم ہوئی مولانا اب آپ فوراں کیا پڑھیں گے پھری نماز پڑھیں گے لیکن جب تک نیت نہیں کرتے روز یہ کہتے ہیں کل نکلوں گا پرسو نکلوں گا چار پانچ دن بعد نکلوں گا تو پندرہ دن کی اقامت کی نیت ابھی تک نہیں ہوئی آپ کی تو اس میں چاہے مہینہ گزرے دو مہینے گزرے چھے مہینے اس طرح گزر جائیں آپ ہمیشہ کیا پڑھتے رہیں قصر کرتے رہیں اور جو داخل ہوا کسی شہر میں اور اس نے نیت نہیں کی اس نے نیت نہیں کی کہ وہ اقامت قیام کرے گا اس کے اندر قیام کرے گا اس بستی کے اندر پندرہ دن کی یہ نیت اس نے نہیں کی وَإِنَّمَا يَقُولُوا غَدًا أَخْرُجُوا وَبَعْدَ غَدٍ أَخْرُجُوا اور وہ یہ کہتا رہتا ہے کل میں نکلوں گا وَبَعْدَ غَدٍ یا کل کے بعد یعنی پرسوں یہ کہتا ہے وَإِنَّمَا يَقُولُوا غَدًا أَخْرُجُوا کہتا ہے میں کل نکلوں گا وَبَعْدَ غَدٍ أَخْرُجُوا یا پرسوں نکلوں گا یہ کہتا ہے یہاں تک کہ وہ باقی رہا اسی حالت پر سنین خید سال تک سلا رکعتیں تو کتنی پڑھتا رہے گا دو رکعتیں پڑھتا رہے گا وَإِذَا تَخَلَ الْعَجْكَرُ فِي أَرُضِ الْحَرْبِ اور سورت آئی مالانا لشکر ہے بھئی لشکر جنگ کے لئے نکلا اور ایک خاص جگہ جا کر لشکر نے پڑھاؤ ڈال دیا سمجھ میں آیا بھئی دشمن قریب ہے مالانا مقابلے کے لئے اب یہاں لشکر نے پڑھاؤ ڈالا ہوا ہے اور ارادہ کر لیا کہ پندرہ دن تک یہی رہنا ہے کیا ارادہ کیا لوگوں نے بھئی امیر صاحب نے کیا حکم دیا ہے پندرہ دن تک ہم یہی رہیں گے اب آپ بتائیے وہ قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے جی ہونا تو یہی چاہیے پوری نماز پڑھیں لیکن آگے بھئی فقہہ کرام فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ کیا کریں گے قصر وجہ یہ کہ ان کا یہاں پورا قیام تو یقینی نہیں ہے مالانا اگر ان کو فتح حاصل ہو گئی پھر تو ان کا قیام طویل ہو گا ٹھیک ہے پندرہ دن نہیں مہینہ بھی دو مہینے بھی آ رہیں گے لیکن اگر شکست آگئی تو بھاگنا پڑے گا یا نہیں بھئی تو دیکھا تو یہاں دونے امکان ہیں فتح کا بھی امکان اور شکست کا بھی لہذا اب ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ ان کو کیا شمار کیا جائے گا مسافر ہی شمار کیا جائے گا کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرُضِ الْحَرْبِي جب داخل ہوا الْعَسْكَرُ فِي أَرُضِ الْحَرْبِي وہ اپنے وطن میں کئی قیام کرتا ہے پندرہ دن سے زیادہ کا پھر تو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں تو پھر کیا بن جائیں گے مقیم بھئی جنگ کی جگہ ہے قریب دشمن لی ہے جب وہ جنگ کی زمین میں پہنچا فَنَوَا بُلْعَقَامَتَ خم ست عاشرہ یوما پس نیت کر لی انہوں نے پندرہ دن کی اقامت کی لم يتم الصلاح تو وہ نماز پوری نہیں کریں گے لم يتم الصلاح تو وہ نماز پوری نہیں کریں گے وَإِذَا دَقَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاتِ الْمُقِيمِ مَعَبَقَاءِ الْوَقْتِ اَتَمَّ الصَّلَاتَ بھئی آپ کراچی گئے مثلا اور وہاں آپ سے پندرہ دن تھیرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اب آپ نمازیں کس طرح پڑھیں گے قصر یہ اس وقت ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں بھئی لیکن اگر آپ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو وہ امام تو کتنی رکعتیں پڑھائے گا تو آپ بھی اب چار پڑھیں گے جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیا کریں گے چار رکعتیں پڑھیں گے سمجھے ہیں جب وقت کے اندر پڑھ رہے ہوں اور یہ یاد رکھو حالت سفر میں جو نماز قضا ہو جائے چار رکعت والی تو بعد میں اپنے شہر واپس آتا اور اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کتنے رکعت پڑھے گا دو ہی پڑھے گا سمجھے ہیں سفر میں جتنی نماز جو قضا ہوئی ہے قصر والی تو اس کی قضا بھی کس طریقے پر کرے گا قصر کے طریقے پر دو رکعت بھی پڑھے گا اور شہر میں اس کی جو بستی میں جو اس کی نمازیں کبھی قضا ہوئی تھیں آپ یہ کراچی گیا ہوا ہے مسافر ہے وہاں وہ گزشتہ قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تو چار چار رکعت والی تھیں لہٰذا آپ قضا بھی کتنی کی کرے گا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعِذَا دَخَلَ الْمُصَافِرُ فِي صَلَاتِ الْمُقِيمِي اور جب داخل ہو مسافر بھئی فِي صَلَاتِ الْمُقِيمِي کس کی نماز میں مقیم شخص کی نماز یعنی مقیم امام کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا مَعْبَقَعِ الْوَقْطِي ساتھ وقت کے باقی رہنے کے وقت ابھی ہے اسی وقت کے اندر مثلا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے یہ اس میں جا کر شامل ہوا اَتَمْمَتْفَلَاتَ تو نماز کو کیا کرے گا بھئی وقت آپ زہر کی نماز مسجد میں پڑھنے چلے گئے بھئی محلے کی اب وہاں پر امام جماعت کروا رہا ہے اور وقت باقی ہے زہر کا یا گزر چکا ہے بھئی زہر کی پڑھارا ہے تو زہر کا وقت لازمی بات ہے باقی ہے زہر کے وقت کے اندر وہ پڑھارا ہے تو آپ کیا کریں گے جب بھی وقت باقی ہو اور کوئی مقیم نماز پڑھا رہا ہو یعنی وقت کے اندر اندر کوئی مقیم نماز پڑھا رہا ہے اسی وقت ولی مسافر اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو اسے کیا کرنا پڑھے گا مولی سارے لیکن اگر بعد میں وقت گزرنے کے بعد وہ قضا کروا رہا ہے وہ جو مسجد کے اندر یا مسجد کے ساتھ کوئی جگہ ہے وہاں پر کیا کروا رہا ہے کوئی شخص قضا نماز کوئی پڑھا رہا ہے مثلا اثر کے قریب بھئی اثر کا وقت ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگ آئے بھئی ان کی زہر کی نماز قضا ہو چکی تھی اب وہ وہاں پر ایک طرف ہو کر زہر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں کافی آدمی ہیں تو سارے جماعت کروا رہے ہیں آپ نے پڑھا قضا نماز کی بھی کیا کروا سکتے ہیں جماعت کوئی کروا سکتے ہیں تو جماعت کروا رہے ہیں قضا اب مسافر کی بھی کیا ہے زہر کی نماز قضا ہو چکی کیوں کیا ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے اب نہیں ہو سکتا مالانا اب کیونکہ مسافر کے ذمہ کتنی غضہ ہے اور ان کے ذمہ کتنی ہے چار اگر لہذا اب سہی نہیں وقت کے اندر اندر پڑتا ہے تو پھر چھیک ہے جب تو کہتے ہیں وَإِذَا دَقَلَ الْمُصَافِرُ فِي صَلَاتِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَائِ الْوَقْتِ اَتَمَّ صَلَا وَجَدَ دَقْلَ الْمُصَافِرِ کسی مقیم کی نماز میں وقت سے باقی رہتے ہوئے تو نماز پوری کرے وَإِن دَقَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تَجُسْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ اور اگر وہ داخل ہوا اس مقیم کے ساتھ فِي فَائِتَةٍ کسی فوت شدہ یعنی قضاء نماز کے اندر لَمْ تَجُسْ صَلَاتُهُ تو جائز نہیں ہے اس مسافر کی نماز خلفہ اس مقیم کے پیچھے اس مسافر کی نماز اس مقیم کے پیچھے جائز ہے نہیں چلیے بس مرانا بس کریں هذا هو المرعب اللہ علم بحقیقت الکلم